بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہم لیبر ڈیگ منا رہے ہیں اور کوویٹ کی وجہ سے یہ تاریخی پروگرام کو ہمیں محدود رکھنا پڑا مگر یہ نہیں پڑھا ہوں کہ ہم سندھ حکومت کے منصوبہ ہم اناؤگریٹ کر رہے ہیں شروع کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں جیسے سب کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے جو لیبر میں اور ہمارے مزدور کا جو حقوق کا سٹوڑی ہے تحریک ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کتنا اہم کردار رہا ہے یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہیز و فکار علی خوٹو کے طور میں اگرائے دے ہوا ہم کے دور میں ہم نے پاکستان کا سب سے پہلے لیبر پالیسی دے کے ہمارے اپنے مزدوروں کے جو حقوق ہے وہ آئین میں شامل کر کے ان کے حقوق کا تحفظ اور یقینی بنایا ہے حقوق کا تحفظ پہنچایا اور حقوق کا یقینی بھی بنائے تھے اور یہ جو بھی چاہو ورکرز ویل فیر بورڈ ہو چاہو ای او بی آئی ہو سارے کے سارے پاکستان کے جو لیبر سے تعلق رکھتے ہیں جو بینیفٹس ہے جو پینشنز ہے سارے کے سارے شہید زلفکار علی بھٹو کے دیئے ہوئے منصوبے ہیں اور جو جنرل سیاہ حق کا آنٹی لیبر ڈیکٹیٹرشپ آیا تھا اور مزدوروں سے ان کے حقوق سلب کیے گئے یونین سازی کا حق چھینہ گیا تو پھر شہید موطرمہ بن عزیر بھٹو کے دور میں ہم اپنے مزدور بہنوں اور بھائیوں کو ان کے حقوق واپس دلوائے یونین سازی کا حق واپس دلوائے اور پھر سے پاکستان کے مزدور کو ان کے حق ملنا شروع کر دیا اور صدر زداری کے دور میں بھی ہم نے ایسے تاریخی ہم آتھاروی ترمیم اور نائنٹین سیمنٹی تھری کا بحالی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس کا بحالی بھی مزدور کے حقوق جو ہمارا آئین میں موجود ہے وہ ایک بہت ایمپورٹنٹ اچھیومنٹ تھا لیکن ساتھ ساتھ جیسے آپ کا بین ازیر سٹاک ایک آپشن پروگرام تھا اور آپ نے پاکستان کے مزدوروں کو پاکستان ان کے اپنے ادارے کے ان کو شیئر ہولڈرز بنائے ان کا بینیفیشریز بنائے تھے اور اس طریقے سے آپ نے مزدور کو طاقتور بنایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دوہزار آگ سے لے کے دوہزار تیرہ کا طور تک ہم نے نا صرف ان کے حقوق کا تحفظ دلوایا نا صرف وہ لوگوں کو جن کو مشرف کی عاملیت میں بے رزگار کر دیا گیا ان کو پھر سے ایمپلائی کروایا آپ نے پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی انڈسٹریز کو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر ایک ایسا ایگریکلچر سیکٹر لیبر انڈسٹریل سیکٹر میں حکومت سپورٹ کے ساتھ حکومت کی فسیلٹیشن کے ساتھ اتنا ترقی دلوایا جس سے پاکستان کے مشدوروں کو روزگار کے مواقع ملے ہم نے شہید موطرمہ بین ازیر پھٹو کے نام پہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سلوات کیا وہ اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے ایک سوشل سیفٹی نیٹ ہے اور جو ہمارا ورکرز کا سوشل سیفٹی نیٹس ہیں جو ان کو ورکرز ویل فیر وارڈ کے حسابے کیا اے او بی آئی کے حسابے مطابق ملنا چاہیے وہ اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبہ کو دیوولف ہونا چاہیے تھا آج تک صوبہ کو اور اس صوبہ کو مزدوروں کو وہ ڈیولوشن نہیں ہوا ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اے او بی آئی کو ورکرز ویل فیر وارڈ کو دیوولف کیا جائے جائے تاکہ ہم اپنا مزدوروں کو وہ فسیلٹیز پہنچا سکے جو ان کا حق ہے اور جو آئین کے مطابق ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو یہ فسیلٹیز پہنچا دیں ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے مزدوروں کے لیے سب سے پہلے قدم رکھتی ہے اور سب سے پروگریسیف سٹینس رکھتا ہے ہم نے سندھ صوبہ میں جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا پورا پاکستان میں سب سے پہلے ٹرائپارٹائٹ کانفرنس سندھ حکومت نے رکھا تھا جس نے ہم نے سندھ صوبہ کے مزدوروں کو اور سندھ صوبہ کے انڈسٹریز کو ایک پیج پہ ایک فورم پہ بٹھا کے ایک ٹول دلوایا ہے جس سے ہم ملکی فیصلے لے سکتے ہیں ملکی مزدوروں کا حقوق کو یقینی بنا سکتے ہیں اور جو ایمپلوئیرز کے کنسرنز بھی ہیں ان کو ہم دور کروا سکتے ہیں آج کا جو ہم بینظیر مزدور کار لانچ کر رہے ہیں اس سے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہم ایک قدم کو آگے لے کے جائے وہ سفر جو شہید الفکار علی بھٹو نے شروع کیا تھا ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بینفیٹس آج پاکستان میں مزدوروں کو ملتے ہیں ہم نے وہ بینفیٹس ان کو دلوائے ہیں ان کو یہ حق بنایا ہے کہ یہ ان کے رائٹس ہیں انفورچنٹلی جیسے ذکر ہوا ہے تکریر میں مجھ سے پہلے کہ کبھی کبھار وہ بینفیٹس نہیں پہنچاتے ہیں وہ رائٹس نہیں پہنچتے ہیں اور اس کے لئے مختلف وجوات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس بینظیر مزدور کار کے طرح ہم کافی ان مشکلات کو دور کر سکتے ہیں جن مزدور کو آج یہ حق پہنچنا چاہیے ان کو پہنچا سکتے ہیں اور ان سروسز کو ان رائٹس کو ان بینفیٹس کو اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تاکہ نہ صرف سنتے میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو یہ بینفیٹس ملے مگر ہر مزدور جو سندھ میں کام کرتا ہے جو سندھ کا ڈومسائل رکھے ان کو بھی یہ بینفیٹ مل سکے تو بینظیر مزدور کارٹ کے تھو ایک ہم ابھی جو انڈسٹریز میں لوگ کام کرتے ہیں جو آپ کی کانٹریبیوشن کی وجہ سے ان کو جو حق ملنا چاہیے آج کے بعد اس پروگرام کے تھو اس کار کے تھو وہ مزدور خود ریجسٹر ہو سکیں گے اور وہ خود وہ حق اور وہ بینفیٹس اس کارٹ کے تھو حاصل کر سکیں گے جیسے سعید غنی صاحب نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں جیسے ہمارا ریکارڈز ہمیں بتاتا ہے کہ صوبائی صند میں صرف 600,000 انڈسٹریل ورکرز ہیں اور اس وقت اس لیے کہ ہمارا انڈسٹریز ہی ہمیں رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے کتنے ورکرز ہیں اور اس کے مطابق کے پورا سسٹم چلتے ہیں ہمارا پاس accurate records نہیں ہیں جس سے ہم اپنا مزدور کو ان کو حق بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں وہ facilities بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں اور ہمارا صحیح registration نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارا system computerized بھی نہیں ہے اس میں بہت سے transparencies کے issues ہیں تو اس ایک قدم سے جہاں سے ہم نے اس electronic card کو introduce کیا ہے اس سے جو آج موجود مزدور ہیں جو محنت کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں جن کا حق ہے کہ ان کو کوئی سہولت ملے جن کا حق ہے کہ education یا health facility کا support ملے اور ان کو نہیں مل رہا ہے وہ اس card کے بعد registered بھی ہوں گے تو ان کو بھی ملے گا اور جو مزدور factory میں industry میں کام نہیں کرتا چاہے وہ irregular sector میں کام کرتے ہیں private sector میں کام کرتے ہیں self employed ہے چاہے وہ ذرائع مزدور ہو ان سب کو یہ حق ہوگا کہ وہ بھی اس card کے لیے register کریں وہ بھی اپنے contribution دے اور پھر پھر ان کو بھی وہ سارے حقوق ملیں گے جو آج تک صرف اور صرف اپنے industry کے مزدور کو ملے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے ایک تاریخی progression ہے مزدوروں کے حقوق میں مزدوروں کے rights میں اور ہم پاکستان people's party بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اس ملک کے مزدوروں کے لیے محنت کی ہے اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ اس ملک کے مزدوروں کے جو لرائی ہے جو سیاسی جنگ ہے پاکستان people's party ہی کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مزدور کے بعد جو ایک incentive بھی produce ہو جائے گا ایک incentive ان کے لیے جو employ کرتے ہیں کہ اگر آپ employers چاہے وہ business ہو چاہے وہ industry ہو جو بھی whether it is an industry or whether it is a business جب تک وہ مزدور خوش نہیں ہے صحتیاب نہیں ہے اس کا کوئی دوسرا پریشانی نہیں ہے تب تک ان کا efficiency اتنا نہیں ہوگا آپ کا business کا آپ کا industry کا productivity اتنا نہیں ہوگا اگر کوئی مزدور پریشان ہے کہ میرے بچے کو میں اپنے بچے کو school نہیں بیج سکتے ہیں اگر کوئی مزدور پریشان ہے کہ میں اپنے خاندان میں کسی کو میرے بیوی کو میرے بچے کو میرے بزرگوں کو میں hospital میں ان کا علاج نہیں کروا سکتا ہوں تو پھر ان کا productivity بھی impact ہو جائے گا اگر وہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنا کھانے پینے کے اشیاں پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کا efficiency پہ بھی effect ہو جائے گا آپ کا business اور industry کی productivity پہ بھی effect ہو جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا مزدور خوش ہوتا ہے جب آپ کا مزدور صحتیاب ہوتا ہے جب آپ کے مزدور کو education کی facility ملے گا جب ان کو جو ان کا حق ہے جو آپ ویسے ایک سسٹم کے تحت مزدوروں کو دے رہے ہو تو یہ نہ صرف اس مزدور کے لئے اچھا ہے نہ صرف وہ خود خوش ہوگا کہ ان کا حق مل رہا ہے مگر ہمارا پورا معیشت کے لئے فائدہ مند ہے ہمارا business کے لئے فائدہ مند ہے ہمارا industries کے لئے فائدہ مند ہے اور پاکستان people's party نہیں چاہتے کہ ہم industries کو یا business کو مزدور سے لروائے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا محول پیدا کرے ہم ایسا محول پیدا کرے جس سے ہمارے مزدوروں کو روزگار ملے ہمارا مزدوروں کو ان کا حق ملے ان کو exploit نہیں کیا جائے اور ہمارا business community کو ہمارا industrialist کو وہ environment ملے جہاں سے وہ productively اپنا کام چلا سکتے ہیں وہ productively اپنا business چلا سکتے ہیں تاکہ ہمارے مزدوروں کو روزگار ملتے رہے اور ہمارا معیشت کا فائدہ ملتا رہے ہم سمجھتے ہیں کہ سند نے مسلسل جہاں بھی جو بھی معاشی indicator ہے ہم نے مسلسل اپنی performance کی وجہ سے پاکی صوبہ کو outperform کیا ہے اور وفاقی صوبہ کو outperform کیا ہے ہم نے نہ صرف حقوق کے مطابق قانون سازی کے مطابق ان کو outperform کیا ہے ہم نے tax revenue generation میں ان کو outperform کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر platform سے اور ہر فورم سے ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے اس وقت پاکستان میں پاکستان کی میشر جو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی تحت چل رہی ہے اس سے ہمارا بزنس سیکٹر بھی ہمارا انڈسٹریل سیکٹر بھی اتنا نقصان پہنچا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے مزدوروں کو نقصان پہنچا رہا ہے جو آج تاریخی برغربت تاریخی بے رزگاری کا مقابلہ تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم سب آپس میں پیٹ کے اپنا معاشی پالیسیز بناتے ہیں جو ملک مفاد پہ ہو جو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے بنتے ہیں پھر آپ جو بھی ادارے سے بات کر سکتے ہو آپ آئی ایم ایف سے بھی بات کر سکتے ہو آپ بہت سے انٹرنیشنل ارگنیزیشن سے بات کر سکتے ہو وگر آپ نے اپنا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان کے بات کرنا چاہیے اور اس وقت یہ نا اہل اور نالاہق حکومت نے جو ڈیلز کیے ہیں پی ٹی آئی ایم ایف کی ڈیلز جو کیے ہیں وہ نہ ہمارا بزنس اور ہمارا انڈسٹری کا فائدہ میں ہے نہ ہمارے مزدور کا فائدہ میں ہے نہ عام آدمی کا فائدہ میں ہیں اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ پالیسیز دلواز سکتے ہیں اور وہ منصوبے دلواز سکتے ہیں جو پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو مسائل کا سامنا کر سکے مسائل کا حل نکال سکے اور آج لیبر ڈی پہ ہم نے بین ازیر مزدور کار انٹریڈیوز کر کے نہ صرف اپنا تاریخ کے مطابق منشور کے مطابق کام کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ بین ازیر مزدور کار کا فائدہ سندھ میں رہنے والے ہر مزدور کا ہوگا اور آہستہ آہستہ ہم ہر مزدور تک پہنچیں گے آپ سب کا بہت شکریہ مجھے احساس ہے کہ رمضان بھی ہے اور افطاری بھی ہونے والا ہے تو میں اپنا تقریر کو بھی کم کرتا ہوں اور مزدور دے پہ آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور حکومت سندھ کو اور لیبر دپارمن کو خاص طور پہ جنہوں نے کافی سال سے ٹرائپارٹائید کانفرنس سے لے کے آج تک مسلسل اس پینزین مزدور کار پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کا فائدہ سندھ کے مزدور کو ہوگا تینک